یہ میرا پہلا انشائیہ ہے یہ میرا پہلا مکمل انشائیہ ہے جسے میں نے علیگر میں ہاستل فکشن کے موقع پر لکھا تھا غالباً 2009 اور یا 10 میں یہ فکشن ہوا تھا اور اس ہاستل فکشن کے میمانے خضوصی تھے جناب ویویک بنسل صاحب اس کا عنوان ہے پانکھے کی فریاد پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ساؤتھ ہال میں تمام کمروں میں ڈبل فین ہے جبکہ ہمارے ویسٹ ہاستل میں سنگل فین تھا اسی وقت میں نے یہ انشائیہ لکھا اور یہ پانکھے کی فریاد اس کا عنوان رکھا اور ہاستل فکشن کے موقع پر تمام طلبہ اور مہمان خصوصی اور دیگر عرباب مجاز کے سامنے اسے پڑھا پانکھے کی فریاد میں کلاس کرنے کے بعد سورج کی شواؤں اور تماظت سے بچتے ہوئے روم پر پہنچتا ہوں اندر داخل ہوتا ہوں تو کمرے کو ایک دم پرسکون پاتا ہوں لیکن جیسے ہی میں فین آن کرتا ہوں وہ غررانے رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے ناراض ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنے آرام سے میں تھا خام خامے مجھے تکلیف دے دی میں اس کی برہمی اور ناراضگی کا عادی ہو گیا ہوں پہلے میں دھی اس کی ناراضگی پر دو چار گالیاں بھگ دیتا تھا مگر اب خاموش رہتا ہوں خود ہی تھوڑی دیر میں اس کی آواز پست ہو جاتی ہے مگر بڑھ بڑھانا کم نہیں ہوتا میں دو پھر میں سوتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں سونے نہیں دوں گا میں سونے نہیں دوں گا اور یہی سنتے سنتے میری آنکھ لگ جاتی ہے رات میں جب لائبری سے روم پر پہنچا تو میرے تمام پارٹنر سو رہے تھے اور پنکھا بدستور بڑھ بڑھ رہا تھا میں دستر پر لیٹ گیا اور اس کی یہ بڑھ بڑھ ہٹ مجھے لوری لگنے لگی تب مجھے محسوس ہوا کہ اس نے اپنی لوری سنا کر میرے تمام پارٹنرز کو سلا دیا ہے میں انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک بجلی گل ہو گئی اور کمرے میں ہاؤ کا عالم تاری ہو جاتا ہے اور پھر نہ جانے کب نید آ جاتی ہے صبح صویرے چھ بجے ہی کسی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے کیا دیتا ہوں کہ بجلی آ گئی ہے اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فائن نے گررانا شروع کر دیا تھا اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فائن کی تھی جس نے گررانا شروع کر دیا تھا اس کی اس حرکت سے مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے دو چار تماشے جڑ دیئے اور پوچھا تیری پرابلم کیا ہے تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو تمہارا کام ہے ہوا دینا اس پر اتنا شور کیوں مچاتے ہو ہم بھی تو رات میں دیر سے سونے کے باوجود صبح صبح مید خراب کر کے سورج کی تمازت کو برداشت کرتے ہوئے روزانہ کلاس جاتے اور آتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے آخر تو انہوں اتنا شور کیوں مچاتے ہو تب اس نے پرنم آنکھوں سے جواب دیا آپ تو باہر جاتے ہو دنیا کی نئی رنگیوں سے لطف اندوز ہوتے ہو اور میں اس کمرے میں اکیلا لٹکتا رہتا ہوں آپ باہر سے آتے ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ میرے کان کو اینٹ کر ریگولیٹر فل پر کر دیتے ہو اور میں جلدی جلدی آپ سے اپنی تنہائی کی شکایت کرنے لگتا ہوں مگر آپ سمجھ نہیں باتے اگر آپ کو میرا بات کرنا پسند نہیں تو نہ سہی میری تنہائی تو دور کر سکتے ہو میں نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے وہ تھوڑا رکھ کے یوں گویا ہوا آج ہوسٹل فنکشن ہے آپ اپنے مہمانے خصوصی تک میری بات پہنچا دو وہ بہت ہی نرم اور رحم دل انسان ہے وہ ضرور مجھ پر رحم کریں گے اور ایک اور پنکھا لگوا دیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شوخیانہ انداز میں اس نے کہا تب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا تب میں صرف اور صرف اپنے ہمدم اور اپنے دوست پنکھے کے ساتھ پنکھے سے ہی بات کروں گا براہ کرم تم میری فریاد ان تک پہنچا دو اور یہ شیر بھی ان کی صدمت میں عرض کر دینا جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اب اس کی آنکھوں میں بیموں رجا کی جگہ خوشی و امید کی چمک ہے پنکھے کی یہ بات سن کر مجھے اس کی تنہائی کا بہت دکھ ہوا اور اپنے غصے پر ندامت بھی لرستے ہوئے ہونٹوں سے میں اسے صرف اتنا ہی کہہ سکا ضرور میں تمہاری فریاد کو ان تک پہنچاؤں گا سر اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی اب اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو جواب دے سکتا ہوں کہ خوش ہو جاؤ تمہارا کام ہو گیا جلد ہی تمہارا پارٹنر آنے والا ہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور چینل زندگی نامے کا حصہ بنیں